بارش اور دیز ہواوں بارش اور دیز ہواں سیاسی اثر رسوق کے آگے ال ڈی اے بے بس کارروائی سے بریزہ مشروط پلاننگ پرمیشن پر سکیم میں ترفیاتی کام نہیں ہو سکتا ڈائریکٹر ایم پی ال ڈی اے سکیم پلاننگ پرمیشن شرائط پر دی جاتی ہیں چیس میرپ اٹلیٹن پلینر ڈریم ہاؤزنگ تک پہنچنے کے لیے غیر قانونی طور پر سرکاری راستے کا استعمال رکن اسمبلی نظیر چوہان پر نوازشات کی بارش سکیم میں ال ڈی اے پرائیوٹ سکیم رولز دو ہزار چودہ کی خلاف برزی ڈریم ہاؤزنگ پرائیوٹ لیمیٹیڈ کو پلاننگ پرمیشن جاری کر دی گئی چوہان ڈیویرپرز ہاؤزنگ سکیم کے ڈیویلپمنٹ پارٹنرز ہیں پلاننگ پرمیشن کے لیے محکمہ مال کا نوازشی بھی نہ دیا گیا ڈائریکٹر میکروپلیٹن پلاننگ محمد مزمیل نے تصدیق کر دی کوئی غیر قانونی کام نہیں کر رہے موقع پر دیکھا جا سکتا ہے نظیر چوہان ڈی جی ڈی ایل ڈی اے کا لاہور نیوز کی خبر پر نوٹیز چیف میکروپلیٹن پلاننگ کو غیر قانونی اقدامات کے خلاف کرروائی کی ہدایت کر دی آمدن سے زائد اساسے شہباز شریف کے سابزادے سلمان شہباز دس اکتوبر کو نیاب لاہور آفیس میں طلب سلمان شہباز کو دس اکتوبر کو صبح دس بجے اپنے اساسوں سے متعلق دستاویزات ساتھ لانے کی ہلائے نیاب لاہور کی تین رکھنی ٹیم کا شہباز شریف سے باقاعدہ تحقیقات کا آغاز پنجاب میں کمپنیاں بنانے کی ضرورت کیوں پیش آئی نیاب کا سوال کمپنیز مارڈن صوبے میں گوڈ گورننس کے فروغ کے لیے بللایا گیا شہباز شریف کا جواب کمپنی بنانے کا مقصد عوام کو سستی چھت فراہم کرنا تھا آشیانہ ہوجن سکیم میں بے قائدگیوں کا پتہ چلا تو قانونی آپشنز استعمال کرنے کو کہا شہباز شریف نئے پاکستان کا وعدہ کرنے والوں کا فراڈ پکڑا گیا ہمارے حق پر ڈاکہ ڈالا گیا اگر قومی اسمبلی گیا تو پوچھوں گا اس لیے وزیراعظم بنیں کہ ہر چیز مہنگی کر دیں این اے 131 سے لگی امیدوار خاجہ ساد رفیق کا والٹن میں جلسے سے حتاب کہتے ہیں انتہا پسندی پر قابو پانے اور غربت ختم کرنے کی بجائے انتقام کی سیاست شروع کر دی غداری کا الزام دو ثابت وزرائے آزم نواز شریف اور شاہر خاکہ نباسی لاہور ہائی کو پیش دوئے آپ نے وعدہ کیا تھا کون کون آیا ہے عدالت مائل اور نواز شریف سمیت جس جس کو آپ نے بلایا سب ہی آئے ہیں نواز شریف کے وکیل نصیر بھٹا کا جواب عدالت میں کہہ کہے وفاقی کابینہ نے متنازع انٹرویو جیسے حساس نواملے پر کیا کر روائی کی جلسٹس مسئول جہانگیر کا استفسار فل بینچ نے اٹرانی جنرل کو نوٹس جاری کر دیئے وفاقی حکومت سے جواب تلق سرل المیڈا کے ناقابل زمانت وارنٹ گرفتاری واپس نامی سی ایل سے نکالنے کا حکوم نواز شریف اور شاہد خاکان عباد شریف کو بھی تحریری جواب دافن کرانے کی ہدایت کہ اس کی سماعت 22 اکتوبر تک ملزوی عدالت نے تحریری حکوم نامہ بھی جاری کر دیا کمرہ عدالت میں رج کی وجہ سے بدنظمی نواز شریف روسترم تک نہ پہنچ سکے نواز شریف روسترم پر آنے کی زہمت نہ کریں اپنی جگہ پر کھڑے ہو جائیں جسٹس مظاہر علی اکبر نقوی نواز شریف میں حکم پر عمل کیا کھڑے ہوئے اور ہاتھ ہلا کر حاضری لگوا دی کمرہ عدالت میں نواز شریف اندر داخل ہوتے ہی رش میں پھنس گئے دھکم پیل میں کمرہ عدالت میں علماریوں کے شیشے باہر گملے ٹوٹ گئے وقالہ نواز شریف کے ساتھ سیلفیاں بناتے رہے نیپ والے لٹے رہے ہیں ان سے جانبدار ادارہ اور کوئی نہیں اعتصاب نہیں انتقام ہو رہا ہے کراپٹ لوگ عمران خان کے اردگرد ہیں سینئر سیاستدان جعوید ہاشمی کی میڈیا سے گفتگو عدالت کے دروازے پر روکنے پر جعوید ہاشمی کی سیکیورٹی اہلکاروں سے تقرار ملک میں تحریک انصاف نہیں جیرہ بلیڈ کی حکومت ہے عمران خان اور ڈیم میں کوئی فرق نہیں لیگی سینیٹر آصف کرمانی رانو ماؤں اور کارکنان کی گرفتاریاں قابل مضمت ہیں پرویز ملک کی عدالت کے باہر گفتگو بغیر کسی ثبوت اور مفروضوں پر شہباد شریف کی گرفتاری پارلیمنٹ کی توہین کے مترادف ہے قومی اور پنجاب اسمبلی کے اجلاس کی ریپوزیشن بھجوا چکے اجلاس نہ بلائے گئے تو اپوزیشن دونوں ایوانوں کے باہر احتجاج کرے گی مسلم لیگنون کے رہنماوں کی مارڈل ٹاؤن میں میڈیا سے گفتگو رانہ صنع اللہ کہتے ہیں الزام خان اپنے دائیں بائیں دیکھیں اس کو ڈاکو اور چور نظر آ جائیں گے مشاہد اللہ بولے ذر مبادلہ کے زخائر میں کمی کیوں ہو گئی گیس کیوں مہنگی کی گئی عمران خان کو جواب دینا ہوگا ذرائع کے مطابق اجلاس میں مسلم لیگنون کے رہنماوں کی اکثریت نے نیاب کے اقدام کے خلاف احتجاج کی رائے دے دی یونیورسٹی آف سرگودہ کے غیر قانونی کیمپسز کا قیام نیاب نے ثابت وائس ٹانسر سمیت چھے عدداروں کو گرفتار کر لیا ملزمان نے فیسوں کی مد میں کروڑوں روپے لینے کے باوجود طالبہ کو ڈگریاں جاری نہ کی نیاب لاہور نے طالبہ کے مستقبل کو محفوظ بنانے اور متبادل حل کے لیے کمیٹی بھی تشکیل دے دی اور بی سی بی کے سی ایو سبحان احمد کے خلاف کرپشن کے چھے سنگین الزامات محکمہ انٹی کرپشن نے تحقیقات شروع کر دی سبحان احمد پر آمدن سے زائد اصاب سے سمیت برکی روڈ پر فارم ہاؤس بنانے کا بھی الزام